بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار علود ہوئے اللہ نے اسے آق پر حرام کر دیا اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لئے جو مشاکت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس پر اس کے لئے عجر ہے اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے وہ اس کے لئے مقفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے علم کی طلب، نماز کی عدادگی، مسلمان بھائی کی مدد وغیرہ کے لئے اپنے قدم غبار علود کرنا بھی فلاخوں کا میابی کا ذریعہ ہے اگر کوئی شخص اللہ کی دین کی دعوت تبلیغ کے لئے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبی اللہ کے عظم سے چلے تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے اس کے جو غبار علود والے قدموں کو جیسے اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیتا ہے بیٹھا ایک سچ فرمائے اللہ کے رسول نے